مجھے لگتا ہے کہ میں اس شو کی اینکر ہوں اور آپ اس میک میں کے وزیر ہیں چونکہ بڑا مشکل ہے اس میک میں کا نام یاد کرنا ہے اس میک میں کا نام دو ہی صورتوں میں یاد ہوتا ہے یا آپ کی اس میک میں میں فائل پھس ہی ہو یا پھر آپ نے اس میک میں میں نوکری کے لیے درخواست دی ہو فائل یہاں اس لیے نہیں کسی کی پھس سکتی کہ اس پورے میک میں میں صرف ایک ہی فائل پڑھی ہوئی ہے اور وہ میری وزارت کے نوٹفیکیشن کی ہے رہ گئی بات نوکری کی تو وہ یہاں ہے ہی نہیں دو ہی تو بندے ہیں اس میک میں میں ایک میں ہے اور ایک میرے ڈریور قادی وزارت جنیل صاحب جیدے بار بورڈ بھی نہیں لگایا آپ یقین کریں میں نے مارکر کے ساتھ خود ہی کاغذ کے اوپر لکھ کے بار لگایا ہوئے وزارت نیشنل ریگولیشنز اینڈ سروسز اے ہوئی اوپر سے وہاں اشتہار بھی لوگ اپنے اپنے لگا گئے ہوئے ہیں دنگلہ لیوی ارسہ لیوی کلفیاں لیوی عجیب جیہو دا مضبون بن گئے ہیں وزارت نیشنل شہر پنجاب دنگل وفاقی وزیر ڈاکٹر بابا کلفیاں لہوان میری اوترین خطری وزارت کسے نہ کام دی بڑی مشکل وزارت دے چھڑی اس میں کیا مشکل ہے مشکل ہی ہے نا نریق میں اس گرسی تو بہ رہو سارا دن کندہ نہ گلہ کار دے رہو پہلی وزارتیں اچھی تھی میرے پاس وزارتیں اطلاعات تو مجھے اس لیے بھی اچھی لگتی تھی کہ میں اسے وزارتیں اطلاعات نہیں اٹلات کہتی تھی اٹلات جی اس وزارت میں یا اٹ چلتی ہے یا لات چلتی اور میرے تو آپ کو پتہ ہاتھ بھی چلتے ہیں اس لیے اس میں میں کافی کمفٹیبل تھی اور رہ گئی ببود عبادی کی وزارت اس میں بھی میں لوگوں کو بڑی آسانی سے کنونس کر لیتی تھی جب وہ کیسے میں اپنے حلقے کے لوگوں سے کہتی تھی کہ پلیو لوگ کو ہمارا شہر سیالکوٹ پوری دنیا میں اقبال کا شہر مشہور ہے کیوں دو تین بال جم کے اپنے شہر کا نام ڈبوتے ہو اسے اقبال کا شہر ہی رہنے دو آپ زیادہ خوش وزارت اطلاعات میں تھی میں ہی خوش نہیں تھی آپ لوگوں کو بھی ٹھکانے پر رکھا ہوا اب دیکھو نا ذرا جب سے میں وزارت اطلاعات چھوڑ گئی ہوں یہ میڈیا نے کے آتھ چکی ہوئی ہے روز دوسرے دن کرپشن 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 ہاکیڑی کرپشن کر بیٹھی ہیں میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اتنی اماندار حکومت میں اگر آپ لوگ اتنے الزامات لگا رہے ہیں تو آئندہ اگر سچی مچی کو بھی امان حکومت آگئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا امانداری تو آپ کی حکومت کی لا جواب رہے گا ہایا ہایا میں تنزہ نہ کرو جنیل صاحب اس سے بڑی امانداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پانچ سال پورے کی ہیں دورتے میں کوئی کڑا جان دیا جا ہم نے پانچ سال پورے کر کے دکھائی اربو روپے ہڑپ کرنے کے عزم آتا آپ کی حکومت پر شاوشے نا جی آپ تو خاتون ہو آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے کون سے ہڑپ کر گئے دیکھے گھر میں اگر ہنڈیاں پک رہی ہو تو ہنڈیاں کے فائدے کے لیے اگر ایک کدھی بوٹی چک لی جائے تو وہ کب بری بات تو نہیں ہوتی اگر ایک آتھ بوٹی چک لی جائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آدھا کلو گوشت پکاتے ہوئے چھ بوٹیاں چک لی جائے تو وہ تو کرپشن ہے نا پتہ ہے کہ انہوں نے چھ بوٹیاں چکنے فیرے نا دی تسلیہ ہو نہیں ہے تو گوشت ہی بدالا جہاں پہ گوشت کی پوری پوری دیکھ تھی آپ کے وزیر ساری ساری دیکھ چک گئے چلو انہوں چھٹ دیو جان ریل ویدی ایسا اب چونکہ میرے پاس اب بزارتے اطلاع تو نشریات نہیں ہے اس لیے میں کسی اور کی صفائیاں پیش کرنے کی پاباند نہیں ہوں میں تو اپنی بات کروں گی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں انجوی آپ ہوتا ہے اپنا میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میں نے بالکل لٹ مارنے کی لٹ کی تو میں قسم بھی اٹھا سکتی ہوں اور مار اگر کوئی میرے اتھوں نکل گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتی چونکہ آپ کو پتہ ہے میں ذرا تھوڑی ہاتھ چھوٹھو اسی ایمانداری کی وجہ سے اور اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت کی وجہ سے میں اپنے حلقے میں بڑی پاپولر ہوں لوگ میرے پہ اتبار کرتے ہیں اور میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں یقین ہے مجھے اگر میں الیکشن میں نہ بھی کھڑی ہوں تو جیت جاؤں وہ کیسے مجھے میرے ووٹر کہتے ہیں آپ پہ شک آپ کھڑی ہوں یا بیٹھی ہوں وہ اٹم نے آپ کو ہی دینا ہے بلکہ میں تو کسی فنکشن میں کھڑی ہونے بھی لگوں نا تو ووٹر کہہ دیتے ہیں آپ پہ بیٹھ جائیں ہمیں بتائیں کیا ہو کم ہے میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ خیر کرے الیکشن نیڑے نے بیٹھے نہ لگال نہ موں اکڑیا کرو نیشوں دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں ناجیہ بس کام جو میں نے ادھر پاپ کرائے ہیں میں نے اپنے حلقے میں بڑے ترقیاتی کام کرائیں ترقیاتی بھی اور غیر ترقیاتی کام بھی بڑے کرائیں سنا یہ کہ غیر ترقیاتی بہت کروائیں اے بے خفیروں توسی غلط جگہ تھی ہمیں پسند ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے اللہ کے بدل سے لوگوں کی خدمت کی ہے لوگ تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ کئی لوگ تو الیکشنوں سے پہلے ہی جا کے مجھے ووٹ ڈال آئیں چاہ اس کا مطلب ہے اپکی الیکشن کی ٹھیک ٹھاک تیاری ہے ایسی ویسی میں تیار کی گجی تیاری کیتی جب گجی یہ سٹا نہیں ہوتی چپ چپیتے میں فل تیاری کیتی یہ الیکشن دی میں تے اپنے ناری ہیں نارے بھی یاد کرواتے ہیں میں تے نارے یاد کرانا مجھے انہوں ماسٹر رکھے دیتا ہے روزوں نے نارے یاد کرانو یہ ایسے ایسا نارہ بنایا میں حران ہو گئی ہے سیال کوٹ کی بڑی پہچان فرداؤ زوان فرداؤ زوان مارے مکی قدے جان فرداؤ زوان فرداؤ زوان تیرا میرا سب کا مان فرداؤ زوان فرداؤ زوان نہ کوئی فیدہ نان نقصان فردو سوان فردو سوان نشمن قائرہ کمر زمان فردو سوان فردو سوان کھا جائے درجن روغنی نان فردو سوان فردو سوان جپان لاہور تے ملتان فردو سوان فردو سوان میرا مطلب ہے ہر قسم کا نعرہ تیار کیا ہے پرسوں میں نے ٹرائی بھی لی ہے پرسوں ہماری ایک کارنر میٹنگ تھی ہلکے میں میں نے اپنے نعریوں کو کہا میں نے کہا درہ دو نٹ رائی نعرہ لگاو ذرا ایک لڑکے نے نعرہ لگایا پورے چوش کے ساتھ سیال کوٹ کی بڑی پہچانتا کوئی کا اترا کہیں دا اے لاما اقبال اے لاما اقبال اے کہ خدو جاوے اتریا رہی دا نیتو ایڈا نارو سوکھے اپنے دو سو برگر میرے کو لکھا گیا تو نعرے اقبال دے مارن دے ایک چوٹا سا بکتا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقا موسیقا